آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس ہونہار طالبہ سے جس نے نائیت کلاس میں پانچ سو پچپن میں سے پانچ سو پچاس نمبر لے کر دیرہ غازی خان ڈویئن میں اول پوزیشن آسل کی آپ جتنا پڑھیں فوکس ہوگے پڑھیں کنسنٹریشن سے پڑھیں گول بنا لیں کہ میں نے اتنے نمبر حاصل کرنے ہانی ہمیں بھی یہ بتائیں لیا کی بیٹی کے ڈویئن میں ٹاپ کرنا کتنا مشکل تھا مشکل تو ایس اچ نہیں تھا لیکن اتنے سارے بچوں میں ایک یہ پرابرم ہوتی ہے ہر چیز کی اور ہمارا جو ایگزامنیشن سسٹم ہے اس لحاظ سے مشکل تھا میرا خیال میں لیکن اسازہ کی سپورٹ سے اپنی محنت سے والدین سے ادارے کی بدولت الحمدللہ میں نے حاصل کر لیا ہے پوزیشن سب سے بڑی جو مشکل آپ کے اس تمام سفر میں آئی وہ کون سی تھی سب سے بڑی مشکل لائک رائٹنگ کی تھی میرا خیال میں لیکن ہمارے سرز نے میری ٹیچرز نے بہت امپروف کیا بہت میرے اندر چینج لے کر آئے ہر لحاظ سے مجھے ایگزامنیشن سینٹر کے لیے تیار کیا اور اس کے بعد میں نے جب ایگزام دیا اور اس کا نتیجہ نکلایا ہے یہ پانچ نمبر جو آپ کے کام آئے ہیں یہ کون کون سے بکس میں سے آئے یہ کام ہاں یہ پانچ نمبر میرے دو پی ایس میں کٹے ہیں پاک سٹیڈی اور تین نمبر اٹھ دو میں ہے لیکن میں نے کوشش ہے میری کے نیکس ٹائم میں ایسی آہ حکمت عملی اپناوں کے جو نمبر کٹے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ کم نہیں ہوئے روزانہ آپ کا کیا سکیجول تھا کتنے گھنٹے آپ پڑتی تھی کیا ٹائمنگ رکھی ہوئی ٹائمنگ بس یہ ہے کہ آپ جتنا پڑے فوکس ہو کے پڑے کنسنٹریشن سے پڑے لیکن ایک ایک ٹائم آتا ہے بورڈ میں انسان کا پریشر ہوتا ہے اس لحاظ سے میں نے پڑھا اور بہت زیادہ نہیں کہ دن رات ویسا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا الحمدللہ اس تمام تر کامیابی کا سہرہ آپ کس کو دینا چاہیں گے اپنے والدین کو اپنے ٹیچرز کو یا کس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اس کے بعد والدین کی اور اسادزہ کی اپنے اداروں کی ڈیسٹرک پبلک سکول لیا کی ٹیو ویجن سائنس اکیڈمی کی اور اپنے تمام ٹیچرز کی بدولت میں نے کامیابی حاصل کی اپنا کریڈٹ میں بلکل لاسٹ ملوں گی ان سب کی بدولت ہی میں نے کامیابی حاصل کیا ہانیا نے ٹاپ تو کر لیا کیا ہانیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام بھی کرتی تھی یا صرف پڑھائی پہ توجہ تھی گھر کے کام بہت زیادہ نہیں کرتی تھی اور مجھے اکثر ڈانٹ بھی پڑھتی تھی اس بات پہ لیکن فری ٹائم میں کرتی تھی یا جو آپ کو بچے دیکھ رہے ہیں جو نائیت کلاس میں ہیں یا ٹینت میں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں ان کے نام بجیب پیغام دوں گی کہ سب سے پہلے یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ بعد اب بانصیب سب سے پہلے عدب اوبیڈینسی آپ لوگوں نے سب سے پہلے والدین کا احترام اور اسازہ کا احترام اس کے بعد محنت دل لگا کے ایک گول بنانے کے میں نے اتنے نمبر حاصل کر لیا تو یقینا آپ کامیاب ضرور ہوں گے موسیقی موسیقی